اسلام علیکم جی ویلکم ٹو بیک می چینل اور یہاں پر میں صبح صبح کا ہو گیا ہے ٹائم اور بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اپنے ہسمنٹ کے لیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھے نہ سینڈوچ بنا دو تو یہاں پر میں ایک سینڈوچ بنا کر دے رہی ہوں نے اور جلدی جلدی سے میں نے کہا کہ وہ لیٹ نہ ہو جی انہوں نے جانا تھا ان کو فون آ گیا کہیں تو یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں کہ ٹو آملٹ لے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو تھوڑا سا میں وہ کروں گی ٹوست اس کے جو ہے ذرا ہلکا سا آئل میں ان کو کرنچی سی تاکی ہو جائے بریڈ اور اس میں میونیز لگا کے تو سمپل وہ ایک رکھ کے تو شامی پڑے ہوئے تھے لیکن ان کو شامی نہیں دینے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نہیں اور کیونکہ اس میں چینے کی ڈال آئینا تو پھر کبھی کبھی آبوائٹ کر لیتے ہیں تو خیر یہاں پر میں جلدی سے بریک فاسٹ کر کے ان کو دے دوں گی اور ساتھ دودھ کا مک دے دوں گی اور اس کے بعد میں اپنے ناشتے کی طرف چلوں گی اور میرا جو ہے نا ہلکا بلکا سا ناشتہ ہ ہوتا ہے لیکن منتھلی جو ہے نا یعنی کہ مہینے میں دو دن جو ہے نا وہ میرا دل کرتا ہے کہ پراتھا پراتھا ڈیلی نہیں ہوتا نا آئے دن ہوتا ہے بس یہ ہے کہ کوئی نہ مہینے میں ایک یا دو دفع ہو ہی جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سوچا ہے کہ چلو اپنے لیے آجنا دل کر رہا ہے کہ ہیوی شیوی ذرا ناشتہ کر لیں اس سے پہلے ویڈیو کے آگے بڑھنے کے پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شی گا تو جی یہاں پر میں پراتھا بنا لوں گی وہ جو چھوٹا سا آپ کو بڑتا نظر آ رہا ہے اس میں سے دیسیگی میں نے اس دن تھوڑی سی بھلائی تھی تو میں نے اس کا نظر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنا تھا کسی کے کہنے پر میں نے کہا اچھا تھوڑی بھلائی سے کرتی ہوں دیسیگی کے لیے اور یہ ہے کہ تاکہ خراب نہ ہو جائے اس لئے تھوڑی وہ میں نے تھوڑا سا یہ نکال لیا لیکن یہ ہے کہ ٹوٹکا جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا یہاں پر میں اپنے لیے پراتھا بنا رہی ہوں سا سا چائے چل رہی ہے اور دو چھوٹ پینے کا کوئی شوک نہیں ہے اور نہ پیتی ہوں تو یہ ایک کے چائے پیتی ہوں جہاں دو سے تین دفعہ ہو جائے تو آلومیتی کا سالن تھا تو میں نے کہا اس کے ساتھ پراتھے کا ہی مزائے گا تو یہاں پر ناشتہ واشتہ چل رہا ہے یہ جانو کیا کھا رہے ہو جانو بھی بٹا کھا رہا بٹا اور آج ہم نے ماں بیٹے نے کھایا اس ٹائم یہ ہمارا سنیکس ٹائم تھا کہ کیا تھا سنیکس ٹائم ہی تھا دکھانے کے پاس سنیکس ٹائم تو چلے اپنے ہینڈ ووش کر کے کھا بھی کے نا تو پھر اپنا پڑھنے بیٹھو کام کرنے بیٹھو ٹھیک ہے اٹھو جلدی سے جلدی جلدی اٹھو یہ کھولو تو جی یہ وہ مانٹی آسفا کے طرف سے یہ بھئی فیملی میں سے ہمارے کافی لوگ گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ مرا کرنے اللہ پاک سب کے قبول و منظور کرے اور اس دن میں یہ لگ لگ آئے ہیں خجور پانی اور یہ بھی آج آیا ہے خجور پانی اور یہ آیان کے لیے آیان کے لیے آیان کو ویسے کس نیا ہے یہ جو ہے نا سٹیشنری آئیٹمز یہ ویسے بڑی پسند ہے یہ تو یہ جی اللہ پاک سب کے قبول و منظور فرمائے اور ہر ایک کی قسمت میں کرے تو یہ چینے یہ اٹھا کے وہ اس میں چیزیں ڈالو نہ تو کام کر لو ممدی جتنے بھی دیا نا نائس ہے ہم ہیسٹائل ہے یا ان کا گندہ ترین ہیسٹائل بناتا ہے یہ جو کہ مجھے بہت ہی الجن ہوتی ہے یہ آپ نے کیا ہے بہت کہتے ہیں ہنے سٹائے چینج کر گیا ویڈیو مارکہ نہیں گندہ ترین رہا ہے آگے آئے ہوئے تھے سارے آگے سیریوس لے آگے ہیارز آئے ہوئے تھے میرے پیچھے کین گئے ہم 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 بری تیز ہم میں سوالہ بھمتا تھا ہم ہم کون تیز ہے کون تیز ہے جو دی بول ہے کون تیز ہے ہم کون تیز ہے ہم ٹائم جو ہوا ہے وہ پانچ بج رہے ہیں وہ دیکھیں دس منٹ کم میں پانچ تو کھانے شانہ میں بنا کے نا شام کا بلکل فارغ ہو گئی ہوں اور یہ ہے کہ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں سٹھا کھاؤں سٹھے والے کی آواز آئی سامنے آیا ہوا تھا تو آیان کو میں نے بھیجا کہ چلو لے کر رہا ہو ذرا جنا کھٹا شٹا کھانے کو دل کر رہا ہے تو یہاں پر لیمونشی موش نے نچوڑ کے دیا مسالہ وغیرہ لگا کے تو لیمون اوپر راس وغیرہ ڈال دیا تھا تو میں نے سو کھاتی ہیں جی تو یہاں پر اس کے بعد میں کھانے شانے کی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تاکہ شام کا کھانا بنانے ایزی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکلنا میں بتاؤں گی کہ کہاں جانا یہاں پر میں نے کیا کیا تھا ہلکے سے میں مطر جب بھی بناتی ہوں نا مک سبزی بنا رہی ہوں میں تھوڑا سا نا اس کو پانچ منٹ وائل دے لیتی ہوں تھوڑے سے سوفٹ ہو جاتے پھر زیادہ کھڑے کھڑے نہیں رہتے بنائی کر کے ساتھ ہی میں مسالوں کے ساتھ پھ میں بھی اس کا ٹیسٹ رہتا ہے اس کے بعد اتنا دل نہیں کرتا لیکن اگیاں کو بھی کا فیوریٹ ہے یہ اور اس کے بعد میں نے اس میں کسوری میں تھی کالی میرچے کٹی میرچے ہری میرچے نمک اور ہلڈی وغیرہ کا استعمال کیا تو گائز آجا ہم آئے ہیں نحمت کھانا ولوگ یہ کیا بچوں میں لیجی رہے ہیں میرے پاہم کے لئے ہیں ہوہ سائنس اچھا ہا یہ کو ونس تو آگے بیگ لینے آئے ہیں انکل چاہے ویڈیو بنانے سا روک رہے ہیں تو گائز بیگ 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 کہاں ہے بیگ ایک پچھر دماؤں گا وٹا بیگ وٹا بیگ ٹین کلاس بیگ وٹا فرسٹ کلاس سیکنڈ لے رکھو گائز جس بچے کو چاہیے ہیں آگے لے لے یہاں پہ کتنا پیارا پیارا بچہ ہوں یہ جولا جولا نیوبون بیبیس کا جولا بیڈ ان کو یہ دیکھا گاڑیاں یہ ہوئی تو جی ہم نے بیگ لے لیا اور بچوں کو واقعی گفٹ کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو خیر یہاں پر نہ آئیان کہہ رہا تھا میں نے بول لینے کے لیے آئیان کو چاہے ڈیلی بھی کسی کی کوئی چیز لینے کے لیے لینے کے لیے ہم نے جانا ہونا تو اس نے اپنا تبرک ضرور اٹھانا ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں ہے آئیان تو کہہ رہا تھا میں نے لینے میں نے کہا چلو خیر پھر رکھ لو اس نے لے کے ہی چھوڑنے گئے تو اس کے بعد ہمیں اب ہم جا رہے ہیں ان کی اپنی کی طرف اور اس کو مبارک بات بچی کو دینے تو یہ ہے کہ بھانجی میری ماشاء اللہ سے نائنٹ میں بہت اچھی اس نے مارکس لیے اور یہ ہے کہ الحمدللہ بچوں کے ایک چھوٹے چھوٹے گفٹ دے کے اور ان کو مبارک دینے سے تھوڑا سا ان میں کونفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے موٹیویشن آ جاتی ہے تو پھر یہ فائنلی ہمیں خیر وہاں پر کیا لیں کیا لیں تو پھر یہ بیگ اچھا لگا ہے تو ہم نے یہ دن کر لیا تین چار تھے پھر ایان کو دکھائے کہ کون سی سیلیکٹ کرے پھر یہ مجھے اور ایان کو یہ اچھا لگا تھا تو خیر پھر ہم لوگوں نے لے لیا اور باقی یہ ہے کہ بس یہی گفٹ لینا تھا اور آپ کی طرف چلے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پھر میری چھوٹی سسٹر نے کہا جانا نہیں جانا نہیں پھر خیر میں نے کہا چلو آج فائنلی افزل آ گیا ہے تو نکال لیتے ہیں ٹائم تو تھوڑی دیر بیٹھے تھے وہاں پر ہم لوگ خیر گئے آپ کی طرف تو دعا میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعلی نیو ویڈیو کے ساتھ لازمی حاضر ہوں گے جی اور اچھے چھے کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور یہاں پر گھنٹہ ہم بیٹھیں گے اس کے بعد یہ آپ کی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد گھر جائیں گے جا کے پھر ایان کو تھوڑا سا دیکھیں گے کوئی سکول کی جانے کی تیاری اس کے کام شم کروں گی اور باقی پھر اس کو ٹائم پر صلاح دوں گی تاکہ صبح سکول ہے اور یہ ہے کہ ٹائم نکالنا آج کر بڑا مشکلہ ہو کے جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر بھائی یہ ریمل ریمل کو گفت دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھئی ٹینہ خالہ کی طرف سے آپ کا گفت ٹھیک ہے ٹینہ خالہ کہہ رہی تھی کہ ریمل کو گفت دینا یہ ہماری طرف سے آپ کا گفت ٹھیک ہے اور بھئی ریمل کو گفت دیں یہ بھلو مامو کی طرف سے آپ کا گفت ٹھیک ہے موجے ہوگی مزے ہوگی اچھا اس کو بھئی ہم نے اس کے گفت دے